تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ دالتا ہے لیکن الادی وسوسو فی صدور الناس وسوسہ دالنے کے تعلق سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وسوسہ دالتا ہے اور باہر باہر پیچھے بھی آتا ہے باہر باہر آگے بھی بڑھتا ہے اور باہر باہر پیچھے بھی آتا ہے کیوں پتہ ہے آپ کو معمول پیچھے آتا ہے؟ اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ شیطان آدم کی دل پر بیٹھتا ہے جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے خانہ سا پیچھے آجاتا ہے جیسے ہم اللہ پر یاد کرتے ہیں تو شیطان پیچھے آجاتا ہے اور اللہ کو بھول گئے تو آگا جائے قرآن میں دیا ہے کہ بار بار شیطان پیچھے آتا ہے خاناس خاناس کا مطلب ہے بار بار پیچھے آتا ہے مجھے بتاؤ بار بار پیچھے آتا ہے یعنی کہ بار بار آگے بھی آتا ہے آہاں کے نا іسی اٹھا ہے آپ نے ان پیچھے سے آتا ہے پیچھے پیچھے پرستی ہے اپنے پیچھے پیچھے پرستی چاہتا یعنی اپنے پیچھے پرستی ہے اسkg مسار مجھے اٹھا ہے اپنے پیچھے 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 لیکن پیچھے پیچھے اگر میں başا ہوں توی پرستی ہے وت magari پرستی We just outras least اور آپ پیچھے پیچھےچی اس سے آپ نتیکھا ہے ہیں عندکہ ہång Shri مانگو یہ آپ کا سینہ ہے آپ سینے میں اللہ کو بھول گئے اللہ کو یاد نہیں کرے تو کیا کرے گا شیطان آخر بس وقت آلے گا اور جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے وہ پیچھے جائے گا پیچھے ہو جاتے گا شیطان سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو یاد کرو شیطان سے برداشت نہیں ہوتا آپ اللہ کو یاد کروں گے تو اسے کیا ہونا پڑتا ہے ہنسٹerus Natasha اسے کیا ہونے پیچھے جائے پیچھے چیے مجھے پیچھے جائے مجھے پیچھے جائے سے کیونکہ جیسے جائے جیسے جائے وہ پیچھے پیچھےâl جیسے لائے جیسے دائیں گے کیوں؟ دوسروں کو چلا ہے ہم کو گناہ ملتے ہیں وہ گناہ کا راستہ بتائے گا اچھی باتیں بولے گا گناہ کا راستہ بتائے گا بری بات کرے گا تو جب وسوسہ ڈالے گا تو نقصان کس کا ہے تو آپ بچنا چاہتے ہو تو فکر کرو اللہ تعالی کو یاد کرو آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ نماز پڑھ رہے ہو تو تو یاد کروں گے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو قرآن پڑھو تو بھی یاد رکھو بلکہ آپ سکول میں پڑھائی کر رہے ہو تو بھی اللہ تعالی کو یاد کرو کوئی بھی چیز تیچر پڑھا رہے ہیں کہ آپ جیوگرفی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کلاوڈ کے بارے میں پڑھیں گے ہم سن اور مون کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کیا سوچیں گے کہ سن کا بنانے والا کون ہے بارش کو بھیجنے والا کون ہے ہر حال میں کس کے بارے میں سوچوں گے اللہ کے بارے میں تو آپ شیطان سے بچے رہوں گے اور جیسے ہی بھول جاؤں گے شیطان وسوسہ ڈالے گا اور جیسے ہی وسوسہ ڈالتا ہے تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے آپ کو کیا سوچنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور کیا کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ اور یہ چیز میں ہم کس کی وقت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ سوچو پورا قرآن ناظر ہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری سورہ سورت ناظر دیجی تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا سکے ہاں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے